ہرمل میں کچھ بھی کھانا ہے تو احتیاط سے کھانا ہے کیونکہ ہرمل ایک ایسی فیز ہوتی ہے جس میں آپ میڈیسنز نہیں کھا پاتی آپ کے اندر امیونٹی کم ہوئی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اندر جتنے امیونٹی کے سیلز ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کو پروٹیک کرنے میں لگے ہوتے ہیں اس لیے جب بھی آپ خوراک کا استعمال کریں اس کو سوچ سمجھ کر اور دھیان سے کریں جب گرمیاں ہوتی ہیں تو آپ کو پھل تو کھانے ہی ہوتے ہیں پرگننسی میں لیکن کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی پرگننسی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے پھلوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ گرمیوں کے پھل ہوتے ہیں اور ان کے اندر اچھے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی کو اچھے سے ہائیڈریٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اسلام علیکم میں ہوں ستارہ نیاب and welcome to my channel mother's guide حمل کے دوران ہائیڈریٹڈ رہنا ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے حاملہ عورت کی ایمیونٹی کھیلی یا پاؤچ یا سیک کچھ بھی کہیے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اس پر depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنا پانی پیا ہے اگر آپ نے کم پانی پیا ہوگا تو اس میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور اگر آپ زیادہ ضرورت سے زیادہ پانی پینگی تو اس میں بھی problems کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے 8 سے 10 گلاس پانی تو پینا ہی چاہیے لیکن کچھ پھال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پانی کی مقدار زیادہ اچھی ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے بہترین ہائیڈرنٹ ثابت ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ون بائی ون ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں سب سے پہلے بیریز ہوتی ہیں جن میں بلو بیریز رس بیریز اور بلیک بیریز ہوتی ہیں ضروری فائٹو نیوٹرینٹ ان میں ہوتی ہیں جیسے انتھو سینینز اور فلوروینائیڈ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ویٹمن سی کابو ہائیڈرز اور فولیڈ سے بھرپور ہوتے ہیں غزائیت سے بھرپور کابو ہائیڈرٹ کھانے سے توانائی کو فروک ملتا ہے اور غزائی اجزا کا فوری انفیوجن ملتا ہے جو ماں اور بچے دونوں کی سہت کو سہارا دیتے ہیں اورنجز میں فولیڈ کی آلہ سطح ہوتی ہے ایک ویٹمن بی جو بچے کی ریڈ کی ہڈی اور دماغ کی نشنوں میں مدد کرتا ہے اورنجز میں پائے جانے وال ویٹمن سی کی ہائی کونٹیٹی خلیوں کو اکسیڈیٹیو سٹریس سے بھی بچاتی ہے اور یہ آئرن کی مناسب مقدار کو جذب کرنے کے لیے اہم ہے بنیناس میں ویٹمن بی سکس پوٹیشیم ویٹمن سی اور فائبر ہوتا ہے کیا اور مطلی کو دور کرنے میں ویٹمن بی سکس بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ عام ترپیورتوں کو فرس ٹرمیسٹر میں فیل ہوتی ہے عام کے اندر بھی ویٹمن سی ہوتا ہے اور اس کا بھی استعمال آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے لیکن جو لیمو ہوتا ہے وہ نظام حضم کو متحارک کر کے کبس سے نجات میں مدد کرتا ہے اور لیمو کا پانی کچھ حاملہ اور خواتین کو حمل سے متعلق مطلی پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے ان میں ویٹمن سی بھی زیادہ ہوتا ہے ایوکیڈو فولٹ سے بھرپور ہوتا ہے پوٹیشیم، کولائن، فائبر، ویٹمن کے، ویٹمن سی، ویٹمن بی اور مینگنیشیم بھی اس میں موجود ہوتے ہیں ایوکیڈو میں موجود پوٹیشیم اور مینگنیشیم پریگنینسی سے متعلق نوزیا اور ٹانگوں کی درد سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں اور کولائن بچوں کے اساب اور دماغ کی نشنما کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تربوز میں 92% پانی ہوتا ہے جو اسے پانی کی کمی کے لئے بہترین سلوشن ہوتا ہے یہ ضروری مادنیات سے بھرا ہوتا ہے اس میں ٹوماتروں سے زیادہ کینسر سے لڑنے والے اور مدافتی معاون لائکوپین ہوتے ہیں لائکوپین پری کلمسیا سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں اور تیسی سماحی میں عام ٹانگوں کی درد کو کم کرتے ہیں اور دل کی صحت کے لئے بھی مددکار ہوتے ہیں کینٹالوگ میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو کہ بچے کی بافتوں، بسارت، مدافتی نظام اور خلیوں کی نشنما کے لئے ضروری ہے یہ پوٹاشیوم فولی کے سیڈ اور ویٹیمن سی سے بھی بھرپور ہوتا ہے تاہم کینٹالوگ کی جلد کو کٹنے سے پہلے سے اچھی طرح سے دھونا بہت ضروری ہے کیونکہ لسکیا کی علوگی کا خطرہ یقینی ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ پہلے سے کٹے ہوئے کینٹالوگ نہیں کرے دیں موسمیں گرما کے پھلوں کو صاف کیسے کریں یہاں تک کہ اگر آپ نے اس کو پانی سے دھویا ہے تو بھی اس کے اوپر جنس موجود ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو گروسٹری سٹور سے یا کسانوں کے پاسٹر لکھ کرائے ہیں تو پھر بھی آپ کو کرنا یہ ہے کہ تین حصے تھنڈا پانی اور ایک حصہ سرکہ ڈال کے اس کو دس منٹ کیلئے بھی بھو دیں کے بعد اس کو اچھی طرح دھو کر خوش کر لیں اور پھر اس کو فریج میں محفوظ کر لیں اس طرح کرنے سے اس کے اندر بکٹیریا کی کم سے کم مقدار ہوگی صرف کیلوں کو چھوڑ کے باقی تمام بھلوں کو دھونا چاہیے کیونکہ چھوڑ کے جو کیلے کا ہوتا ہے وہ کیلے کو صحیح سے ڈھانپ کے رکھتا ہے اس کے اندر جنس نہیں جاتے لیکن اگر آپ کربوزے یا تربوز کی بات کریں تو جب آپ چھوڑی سے کارتے ہیں تو چھوڑی کے ذریبی بیکٹیریا اس کی اندر سکن کے ایڈ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی باڈی میں شامل ہو جاتے ہیں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ آرگینک پھل اور جو کنونشنل فروٹس ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے اگرچہ روایتی طور پر اگائے جانے والے اور نامیاتی طور پر اگائے جانے والے پھلوں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہوتا صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ کچھ جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کیمیکلز استعمال کر جاتا ہے اس کو پکانے کے لیے یا اس اوپر کیڑے مارد عدویات کا استعمال کرنے کی وجہ سے تو جو نامیاتی پھل عام طور پر روایتی طور پر اگائے جاتے ہیں وہ دوسرے پھلوں سے ذرا مہنگے ہوتے ہیں اگر آپ پرگننسی پلان کر رہی ہیں تو بھی چاہیے ہوتے ہیں اور اگر آپ پرگننٹ ہیں تو بھی چاہیے ہوتے ہیں اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو سپلیمنٹس کے ذریعے کھائیں یا آپ ایسے فروٹس کا استعمال کریں جو آپ کو یہ وارٹمنٹس پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ انہیں وارٹمنٹس کا تازہ پھلوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جب پھل ریکمینٹ کی گئے ہیں گرمیوں میں اس کا استعمال لازمی کریں کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے لئے نیوٹرنٹس کے ساتھ سے اچھے ہوتے ہیں بلکہ یہ آپ کے وجہ کی گروت کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کو بھی ایکٹیو بناتے ہیں کیونکہ اس میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لئے بہت سی فائدہ مند ہوتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہوگی اس کو ان مہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پرگننٹ ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ کونسی فروٹس ان کے لئے اس قرمیوں میں بہترین ہیں ویڈیو کیسے لے گی اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے نئے ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ